لوگ طریب بھی کر رہے ہیں لیکن بہت ساری کوئیسنز بھی ریس ہو رہے ہیں کہ آپ کے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں ہو سکیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کریپشن بھی جو ہے بہت زیادہ کریپشن کا بزار گرم رہا آپ ہمیں بتائیے کہ جو مسجد کے عوض اور جو بھی پلات جو لیتا ہے کوئی بھی بندے کی ٹرانسفر ہوتی ہے تو پانچ دار کے عوض لے رہا ہے تو وہ بہت زیادہ لیے جا رہے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ نے ہمیں ہمارا پوائنٹ آفیو دینے کا موقع دیا اس میں آپ نے سب سے پہلے مسجد کے حوالے سے پوچھا ہے اس میں میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ جب بھی ہماری کوئی ایک ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے اگینسٹ ہر ٹرانسفر پہ ہمیں پہلے دو ہزار روپیا ملتا تھا مسجد فنڈ کے لیے اور اس کے علاوہ پانچ ہزار روپیا اب ہم نے لاشت ریجی ایم جو کروائی دو سال پہلے اس میں پانچ ہزار روپیا اس کو انکریز کیا ابھی ایک ہماری مسجد ہے یہاں پہ جو کہ سوسائٹی کے انڈر آتی ہے اس کے جتنے بھی ایکسپنسز ہیں جس میں وہاں پہ ملازمین کی تنخواہیں وہاں کے بجلی کے بیل پانی کے بیل ایون گی ایس کے بیل اور باقی بھی کچھ جو کنسٹرکشنز وقتاں فوقتاں ہوتی رہتی ہیں وہ سوسائٹی خود مینیج کرتی ہے بہت سارے جو ہے یہاں پہ جوڑ ہیں بہت سارے ایسے ہیں پلانٹ خالی ہے اس پہ بہت سارا جندگی کا ڈھیر بھی لگا ہوا ہے اور مچھر بھی بہت زیادہ ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں اس حوالے سے کیا آپ لوگوں نے کام کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ڈسپوزل یہ ہمارا ہی صرف مسئلہ نہیں ہے ڈسپوزل کا یا پانی کا جو آوٹر لنک ہے یہ ہم نے گورنمنٹ لیول پہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے اس پہ پانچ سے چھ سوسائٹیز یہاں پہ ہیں جیسے آئی ای پی ہے نشہ من اقبال ہے یو ای ٹی ہے اس کے بعد ناز ٹاؤن ہے ان کو آوٹر جو ہے وہ واسہ نے ابھی تک پروائیڈ نہیں کیا جو کہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ہماری ڈیٹس آفیٹ روڈ میں سے یا دوسری والی ڈیٹس آفیٹ روڈ میں سے وہ جائے گا ابھی کرنٹلی ہم نے پچھلے تین سالوں میں جتنے بھی اس حوالے سے اقدامات کی ہیں اس میں میں یہ ہے کہ ہم نے وارٹر باؤزر ایک خریدہ جس کے ذریعے ہم پانی کو ایکسٹیکٹ کر کے باہر ڈسپوز آف کرتے رہے ہیں اور اب کرنٹ مینجمنٹ جو اسٹم کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے ایڈن نو کہ انہوں نے پچھلے ایک سالوں میں یہ کام کیوں نہیں کروائے الحمدللہ تیس جون سے پہلے سارے معاملات بلکل بہترین تھے اور ہم پانی کو ڈسپوز آف پراپرلی کر بھی رہے تھے اور ہم اپنی ہی زنینوں کے اندر جہاں پہ پر پرائیوٹ لینڈ ہے وہاں پہ اس کو ڈسپوز آف کر رہے تھے اور ان فیوچر ہمارا ٹاپ پریارٹی میٹر یہی ہے سیوریج کا مسئلہ جس کی وجہ سے مچھر اور گھاس بوس اور یہ گند بہت زیادہ ہوا ہوا ہے اس کو ہی حل کرنے کے لئے ہم جا رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ کنسنڈ ڈپارٹمنٹس سے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوا ہے اس میٹر کو اور مجھے امید ہے کہ ہم اس جون سے پہلے پہلے فنڈز بھی ریلیز ہو چکے ہیں اور اس کو ہم مکمل کر لیں گے سر ایک کوئی قویشن یہ بھی ریز ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں کے رہیشی نہیں تھے اور وہ الیکشن لڑنے کے لئے جا رہے تھے جن کو ڈسکوالیفائیڈ کروایا جائے اس کے بارے میں کیا کہیں گے اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو یہاں پہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو ایجی آفیس ہے یا آڈٹینڈ اکاؤنٹس دپارٹمنٹ کے لوگ تھے صرف وہی الیکشن لڑ سکتے تھے اس کے علاوہ چاہے وہ رہیشی ہے چاہے وہ ممبر ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا ہم نے اپنے دور میں ہمارے جتنے بھی رہیشی ہیں ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اس چیز کو اپروف کروایا جا اور الحمدللہ ہم نے ان تین سالوں میں موڈل بائیلاز کو انٹرڈیس کروایا جس کے تحت نہ کہ ممبر اور بلکہ ہمارا رہیشی ممبر اور کوئی بھی ممبر وہ الیکشن لڑ سکتا ہے سلام حافظ چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ اس کو یہ بائیلاز کو جو ہے اس کے لیے کوشش کی اور گیا لیکن جو دوسری پارٹی انہیں پریس کامفرنس کی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بائیلاز کے لیے انہوں کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بڑی کوشش کی دس سال جدوجہت کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے یہ بائیلاز کو الحمدللہ اس چیز کا ڈاکیمنٹری پروف موجود ہے لاشٹ ایجی ایم ہماری فض جنوری دوزار اکیس میں ہوئی ہے اور اس میں میں نے ہی الحمدللہ اس میٹر کو ٹیک اپ کیا اور اس کے اندر ہم ایجی ایم میں لے کے گئے اس سے پہلے جتنی ایجی ایمز ہوئی ہیں اس میں کبھی بھی یہ نہیں لے جایا گیا اور ہم نے اس کو باری اکثریت کے ساتھ اپروف کروایا نہ کہ یہاں سے اپروف کروایا اور پھر بعد میں کوپرنیٹیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پاس لے کے گئے اور اس کو ریجسٹرار سے تھپا لگوایا کہ تاکہ یہ مسئلہ جتنے بھی فور لائف اس کو حل کیا جائے یہاں آپ کے ایجی ایم پہ بھی ایک کوئیسن بڑا ریز ہوا ہے کہ آپ اپنی جو ایجی ایم آپ نے کی ہے لہاست اس میں آپ نے بڑے لیمٹیڈ اپنے ہی سیلیکٹڈ لوگوں کو بلا کے اس کو ایجی ایم کیا تاکہ آپ نے منمانی کی جو فیصلے ہیں یا منمانی کی چیزیں وہ ہی سامنے آئیں باقی کوئی کریپشن یا باقی کوئی چیز کسی کے سامنے رہا سکتے ہیں اس میں یہ ایک ایجی ایم کا پرسیجر ہوتا ہے اس کے اندر کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ بقاعدہ اس میں حصہ لیتا ہے اور اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ ہر ممبر کو ہمارا ایجنڈا بھی ڈیلیور ہو اور ہر ممبر جو ہے اس کے گھر میں انٹیمیشن جائے اور وہ یہاں پہ پریزنٹ ہو اور یہ پہلی ایجی ایم ایسی گزری ہے جس میں تقریباً سات سو سے آٹھ سو کے قریب لوگوں نے پاٹیسپیٹ کیا اور جترے بھی معاملات ہیں اس کو ہم نے فلی ایکسپلین کیا اور معاملات کو باری ایکسریت کے ساتھ اس کو ہمارے سوسائٹی کے حاکمیں اس کو تسلیم کرو گئے کون سے ایسا کام ہے جو آپ مستقبل سب سے پہلے جیتنے کے بعد اس دفعہ اگر جیتے تو جیتنے کے بعد سب سے پہلے کون سے ایسا کام ہے آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری یہاں کے رہیشیوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے سب سے پہلے وہ کریں گے وہ کیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ سیوریش کا ایشو ہے جو آپ نے پہلے ڈسکس ہوا ہے سیوریش کا ایشو ہے اور اس کے اوپر ہم نے تقریباً کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ اس کے اوپر ورکنگ بھی ہم کر چکے ہیں اور سیوریش کے ایشو کو ہم ریزول کریں گے سیکنڈ نمبر پہ ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ ڈیب سیکنڈ نمبر پہ ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے